ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نیام کے بارے ہم کاٹتے نہیں جو آکے ٹکرا جاتا وہ خود بخود کر جاتا ہے یہ بات ہے بات یہ ہے لیکن بات تو ایک یہ نا لوگ کہتے ہیں چھوری کھربوزے پہ گری ہے کھربوزہ چھوری کھربوزہ کام تو تمام ہونا ہے کھربوزے کا اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے گلاموں سے نٹ گرایا کرو یہ بات کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے ازوم قاتل اند القتالی تو سنیو ذرا آپ بے فکر رہو خوف نہیں کرو کہتے ہیں مریدی لا تخف درنا نہیں کوئی تختے پہ بیٹھے گے کوئی تخت پہ بیٹھے تو نے نہیں درنا کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو تو نے نہیں درنا کیوں کب نہیں درنا جب تو مرید ہے گوز پاک مریدی 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 میں کہا تو کیا جانے ہم نے تو توہید ان سے سکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے توہید سکھی ہماری تو کڑیاں ان توہید والوں سے جڑی ہیں لیکن تیری توہید اور ہماری توہید میں فرق ہے تیری توہید توہید شیطانی ہے ہماری توہید توہید رحمانی ہے تیری توہید یہ ہے سریب اللہ کو مانوں گا کسی کو نہیں مانوں گا یہ شیطانی توہید ہے رحمانی توہید یہ ہے اللہ کو بھی مانوں گا اور جو اللہ والے ہیں ان کو بھی مانوں گا یہ فرق ہے تیری اور میری توہید نہیں وہ اللہ میں کہا کہ اللہ نے تو پہلی دن کہنا اس جد لی آدم آدم کو سجدہ گیا پہلے دن فرق کیا گیا تو بات کیا ہو رہی تھی مریدی لا تخف مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتاً ملت المنالی کہ میرے مرید مت خبرہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے بات چل رہی تھی کہ سید الدائفہ تاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پہ بھی آپ پہ قدم تو مریدوں نے پوچھا حضور خطبہ روک کر آپ نے یہ کیا کہا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم تو حضرت سید الدائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل پر یہ بات القا کی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ اسی بغداد کی زمین پر نبی کا ایک بیٹا آئے گا اور وہ کہے گا قدمی حاضی علا رقبت کلے ولی جللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی گردن چھکا دیں گے سید الدائفہ کہتے ہیں میں نے سوچا وہ جب کہے گا کہے گا لوگ جھکائیں گے جھکائیں گے میں ابھی اسے جھکا رہا میرے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے ڈنکے بجایا میرے مرشد گوزپا کی آمد سے پہلے ولیوں نے ڈنکے بجایا ایک اور مناسبت چوتھی مناسبت کوئی نبی دو موجزے لے کر آئے کوئی چار لے کر آئے کوئی آٹھ لے کر آئے زیادہ سے زیادہ کوئی نو لے کر مفتہ مدیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ موجزے دی گئے اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی تیسہ آیات نو موجزے ان کو نو موجزے سب سے زیادہ نو موجزے لیکن میرے نبی کو موجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ موجزہ بنا کر بھی وہ صرف موجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ موجزہ اٹھتے ہیں تو موجزہ بیٹھتے ہیں تو موجزہ چلتے ہیں تو موجزہ بولتے ہیں تو موجزہ تبسم ریز ہوتے ہیں تو موجزہ حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی موجزہ ام مابت کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی موجزہ غصے میں آ جائے تو بھی موجزہ کمبل اڑے تو بھی موجزہ آپ کہیں گے کیسے موجزہ ہم کہتے ہیں موجزے کو عربی میں آیت کہتے ہیں عربی میں موجزے کو آیت کہتے ہیں آپ نے کہا کمبل اڑنا کیسا موجزہ میں نے کہا آیت نہ آئیو تو بتاؤ کمبل اڑا تو قرآن کہتا یا ایو المدسر غصے میں آئے جلال میں آئے کنکر اٹھا کر کے پھیکا تب بھی آیا تا بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ان کے بیعت کرنے پر بھی آیا تا آ رہی ہے وہ بھی موجزہ وہ کھائیں تو موجزہ وہ بیٹھیں تو موجزہ وہ نکاح کریں تو موجزہ گویا کہ موجزہ 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 پوری زندگی ہے ہے کوئی گنتی چوتھی نسبت جیسے رسول اللہ کو موجزہ بنا کر بھیج مصطفیٰ کے تنے بے سایہ گوث آزم کو کرامت بنا کر کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا بنا کر کیسے پیدا ہوئے تو کرامت ماں کے پیٹ میں کرامت کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑ کے بیان کرتے کرامت میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم و کرامت ختم نہیں ہو سا ماں کے شکم میں کرامت کیسے سرکار گوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہے جب عبدالقادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھیک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے کچھ لوگ کو اس پہ حیرت لگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں اگر سائنس سے کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں اور بہت بہت شان سے مانتے ہیں کیسی کرامت بچپنے میں کرامت جوانی میں کرامت امام یافعی فرماتے گوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا فرمایا گیا شیخیں بتائی فرماتے ہیں کہ گوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برشتی ہوئی بارش جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا ویسے گوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بیدتوں کو رواج دیا ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ گوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبدالقادر گوث پاک لی کہا انہوں نے شیخ عبدالقادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بیدتی لوگ تک مطریف ہوں اسے سرکار گوثی آدم کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا آپ کو حیرت ہوگی آپ کی حیرت کا حیرت کی انتہا نہ رہے گی کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا آئیے پانچویں مناسبت بیان کرتے ہیں بتاؤں جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا بولو بھائی حضور کے ساتھ کوئی تھا بولو نظرہ نہیں تھا نا کوئی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبدالقادر میں امام عربالی نے لکھا ہے اور حضور مفتی آزمین علیہ رامہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفہ میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض عوانت عبیسی علی رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کیا لکھا حضور عرش پر گئے تو کون تھا کوئی ساتھ نہیں تھا لیکن گوز پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے ان کے قصیدے کا حوالہ فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملا نورا تھا فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملا نورا تھا تب بھی عبدالقادر موجود تھا اور گوز پاک فرماتے ہیں نسبت دیکھیں فرمایا جب حضور عرش پر پہنچے نسبت دی حضور عرش پر پہنچے جب عرش پر پہنچے تو جبریل ایمین بھی ساتھ چھوڑ گئے حالانکہ یہ تفضیل جبریل ایمین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں ہاں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں تو اس لئے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاعت کرتا ہوں یہ کہا یہ جبریل سے وڑا بنا دیا میں کہا نہیں بھائی جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے وہ رسول ملائکہ ہیں ان کا مرتبہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن اقائد کی وضاعت کی ہے بلکل وہی اقائد من نوان